اگر تم نہیں آتے تو میں خود آئی رہی تھی تمہاری طرف جانتا ہوں دس شکوے اور شکایتیں لے کے جن سب کا آغاز ہی ہونا تھا کہ میں اتنا خودغرص کیسے ہو سکتا ہے نا شانی تو کیوں آنے دیتے ہو شکوے شکایت کی نوبت کیوں سب کو تنگ کر رہے ہو میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں مزید احسانات کا بوجھ نہیں لات سکتا اپنے اوپر شانی اپنوں کو خوش کرنے کوئی بوجھ نہیں ہوتا تو تم ایک بات بتانا چاہتا ہوں سجیلا تم آج تک یہی کہتی آئی تھی نا کہ میں ہمیشہ اس کمپنی کی انعائیات کو اپنا ہر کیوں نہیں سمجھتا ہوں تو سنو یہ جوب مجھے قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے شانی جوب ملت ہو گئی نا تمہیں بس یہی بہت ہے یہی بہت نہیں ہے سجیلا ان سب احسانات ان سب انعائیات کے بدلے میں وہ مجھ سے بہت کچھ مانگ رہی ہے اس کی قیمت مانگ رہی ہے مجھ سے زیادہ تک کیا قیمت ہوں سکتی ہے ایکسٹرہ ورک؟ اوور ٹائم؟ نہیں اس سے بہت زیادہ میں ان سب چیزوں کے بدلے میں اسے اپنا آپ نہیں دے سکتا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شانزم اس سے محبت کی دعوے دار ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی انعائیات اس کی ساری نوازشات مجھے کمزور کر دیں گی اس کے سامنے وہ سمجھ دیئے کہ ایک دن اس کی محبت مجھے مجبور کر دیں گی اس سے محبت کرنے پر سجیلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری محبت پر صرف تمہارا کہ تم جانتی ہو نا؟ کتنی خودگرز اور مکار حورت نکلیئے یہ اور تو اتنے وقت سے سب کو پہ جہاں سے بسائی جا رہی تھی ہاں اور اس کے پیرنٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں آج جب کمپنی میں بات چلی تو میں نے انکار کر دیا اور اس کا جواب میں پتا ہے کیا ہوا ہے ڈکال دیا مجھے آفیس سے انہوں نے ایک سیکر وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ ہاں دوستی سے محبت اور محبت سے شادی تک کا سفارہ آسان بنانے کے لیے اس نے میرے گھر والوں کا استعمال کیا ہے یہ ساری باتیں وہ جانتی ہیں؟ ارے کچھ نہیں جانتی ہیں وہ صرف یہ جانتی ہیں کہ من کی خوشیوں کا قاتل خواب توڑ رہا ان کے سک چھین رہا ان کے تو اگر تم اس لڑکی کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دو گے تو کیا وہ تمہیں کنگال کر دے گی؟ وہ کیا کنگال کرے گی مجھے؟ میں خصود اپنے آپ کو کنگال کر رہا ہوں اور اگر تم اسے انکار کر دیتے ہو تو کیا اس نے ساری چیزیں لوٹانے وہ کہا ہے تمہیں؟ وہ تو شادی کہ میں جو بھی نہ چھوڑوں دوستی نباتا رہا ہوں اس سے لیکن میں جانتا ہوں یہ دوستی صرف ایک بہان ہے وہ یہ صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے سب کچھ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے سری لہات؟ میں اس کے مزید احسانات کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میری محبت صرف تم ہو مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے مجھے نہیں چاہیے پیسہ یہ دولت یہ بینگ بیلس یہ مرات کچھ بھی صرف تمہارا ساتھ چاہیے صرف تم چاہیے صرف تم چاہیے صرف تمہارا کی دوا غم ہو جاہے یا سزا اے یار تُو نے یہ کیا کیا ہاں پیار کے قابل کر دیا صرف تم چاہیے مجھے صرف تم چاہیے مجھے مجھے ایمی مجھے جائے کچھ شانسی مجھے موسیقی اس طرح ماں کے جان کیوں نکالنا چاہتی ہو تم جان تو وہ میری نکال رہا ہے ماں کہتا ہے کہ وہ میری زندگی میں آپ کہیں نہیں ہے اس گرمہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں نہیں جی پاؤں گی اس کے بغیر شان سے کیا ہوگی دو دن کی دوستی کو اپنے پر اس طرح سوار کیوں کر رہی ہو تم او دن کی دوستی کی محبت ہے میں محبت کرتی ہوں اس سے وہ یہ بات جانتا ہے پھر بھی مجھے چھوڑ دینا چاہتا ہے کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو اس کے لیے جو تمہاری پروہ نہیں کرتا کیوں نہیں اسے میری پروہ کیوں کیوں نہیں اسے نفرت کرتا ہے کوئی نفرت نہیں کرتا تم سے میری بیٹی اتنی پیاری ہے کوئی نفرت کیسے کر سکتے اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے سب کچھ لوٹا دے گا نہیں مہم مجھے میری محبت واپس نہیں لوٹا سکتا کیا وہ فرق جو پل پل میں نے اس کی یاد میں گزار آئے لوٹا سکتا ہے وہ نہیں سمجھ رہا مہم نہیں سمجھ رہا میں اس کے پر اگر نہیں جیپ ہوں گے سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا وہ مہم پس آئے گا لوٹے گا تمہارے پاس تمہاری محبت کا جواب محبت سے دے گا پس اس کو دھوڑا سا وقت ہو بٹا دھوڑا سا وقت ہو ہو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا آئی ڈین نزام ٹھیک ہو جائے گا جائے گا anov شانی تو کیوں آنے دیتے ہو شک و شکایت کی نوبت کیوں سب کو تنگ کر رہے ہو میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں مزید احسانات کا بوجھ نہیں لات سکتا اپنے اوپر شانی اپنوں کو خوش کرنے کوئی بوجھ نہیں ہوتا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سجلہ تمہیں آج تک یہی کہتی آئی تھی نا کہ میں ہمیشہ اس کمپنی کی انعائیات کو اپنا آگ کیوں نہیں سمجھتا تو سنا یہ جوپ مجھے قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملی ہے ان سب احسانات ان سب انعائیات کے بدلے میں وہ مجھ سے بہت کچھ مانگ رہی ہے اس کی قیمت مانگ رہی ہے مجھ سے زیادہ دکھ کیا قیمت ہو سکتی ہے ایکسرا ورک؟ اوور ٹائم؟ نہیں اس سے بہت زیادہ میں ان سب چیزوں کے بدلے میں اسے اپنا آپ نہیں دیا سکتا کیا مطلب مطلب یہ کہ شان سے مجھ سے محبت کی دعوے دار ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی انعائیات اس کی ساری نوازشات مجھے کمزور کر دیں گی اس کے سامنے وہ سمجھ دیئے کہ ایک دن اس کی محبت مجھے مجبور کر دیں گی اس سے محبت کرنے پر ستھیلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری محبت میں صرف تمہارا حق ہے تم جانتی ہو نا؟ اور اس کے پیرنٹس بھی یہ سمجھ دیں گے میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں آج جب کمپنی میں بات چلی تو میں نے انکار کر دیا اور اس کا جواب میں بتا ہے کیا ہوا ہے؟ نکال دیا مجھے آفس سے انہوں نے دوستی سے محبت اور محبت سے شادی تک کا سفار آسان بنانے کے لیے اس نے میرے گھر والوں کا استعمال کیا ہے یہ ساری باتیں وہ جانتی ہیں؟ ارے کچھ نہیں جانتی ہے وہ صرف یہ جانتی ہیں کہ من کی خوشیوں کا قاتل خواب توڑنا ہوں ان کے سک چھین رہا ہوں ان کے تو اگر تم اس لڑکی کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دوگے تو کیا وہ تمہیں کنگال کر دے گی؟ وہ کیا کنگال کرے گی مجھے؟ میں صد اپنے آپ کو کنگال کر رہا ہوں میں اس کے مزید احسانات کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میری محبت صرف تم ہو مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے مجھے نہیں چاہیے پیسہ یہ دولت یہ بینک بھیلنس یہ مرات کچھ بھی صرف تمہارا ساتھ چاہیے میں صرف تم چاہیے ہلو شانی مجھے ایک باب بتاؤ وہ جانتی ہے نا کہ وہ تمہیں حاصل نہیں کر سکتی ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب وہ سب کچھ جانتی اور پھر بھی انجان بن رہی ہے تو اس پہ تمہارا کیا کسور ہے؟ مطلب جہا چلتا آ رہا ہے ویسے چلتا آنے تو ہم اسے شادی کی امید لگا کے بیٹھی ہے سجیلا تو اس کی امید ہو کہ تم کو سوبار تو نہیں رہا؟ تم ذمہ دار تو نہیں ہو شانی؟ نہیں سجیلا میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا وہ ابھی نہیں جانتی کہ میری محبت تو صرف تم ہو شانی 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 سمجھنے کی کوشش کرو کو نہیں جانے دو اور اتنے کچھ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے رہنے تو اس کو اندھیروں میں انجور کرنے تو اس کو اس کی محبت خود سے تم سے جوڑی غلط فہمیوں کو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسا کہہ رہی ہوں مزاق کری ہوں نا تمہیں لگ رہا ہے مزاق کہہ رہی ہوں؟ میں بلکل سیریس ہوں شانی اکیلے بیٹھو اور اس بارے میں سوچو تو سمجھ آئے گی تمہیں اور ہاں میں کل صبح تمہیں کال کروں گی تمہاری کال آفیس سے اٹھنی چاہیے تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم نے میری بات کا مان رکھا ہے رکھ رہی ہوں فور جب سے دیکھا تاکہ مجھے یقین ہو تاکہ مجھے یقین ہو کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ گیا ہے کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ گیا ہے سب اکچھے لوٹا دے گا پکہ وہ نہیں لوٹا سکتا کیا وہ مجھے میری محبت لوٹا سکتا ہے کیا وہ پک جو پل پل میں نے اس کی یار میں گزار آئے لوٹا سکتا ہے اور گزار آئے من سکتا ہے پکہ وہ نہیں آئے مواما نہیں سلجھا میں اس کے پر نہیں چیپ ہوں گی سو گئی بہت مشکل سے بہت داری میں ہے شانی کو خور دینے کا خوف اسے بہت عزیت دے رہا ہے سمجھ جائے گی جو اس کا ہے ہی نہیں اسے خود ہی نہیں بہتر ہے اگر اس حقیقت اس نے خود خوج لگایا ہو تو بہتر ہوتا اس طرح اچانک صدمہ نہ ملتا اسے کاش اس بات کا یقین ہو جائے کہ شانی اسے کبھی نہیں چھوڑے گا اس دل مت بناو اسے ریالیٹی کو فیس کرنے دو میں اپنی بچھی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی کامران کیا کروگی ماں او اولاد کے لئے کیا نہیں کر سکتی بیٹھو بیٹھو اسے بیڈھو اسے بیڈھو اسے بیڈھو اسے شکرید موسیقی موسیقی کیا کیا لوٹا ہوگی تم شانی سب کچھ وہ سب کچھ جو اس جوپے ختم ہو جانے کے بعد ہمارا آپ نہیں رہتا یہ گھر گاڑی جگنوں کی بائیک سب کچھ اور اس ماں کی بینائی لوٹا سکو گے اسے اس کی وجہ سے تو تمہاری ماں اس دنیا کو بروشن دیکھنے لگی کیسے حد ہوتی ہے خود غرصی کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے سیلفش ہوگے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارا یہ فیصلہ نہ جانے ہم سب سے کیا کیا چھین لے گا تو یہ واقعی تمہارا آخری فیصلہ ہے بتا چکا ہوں نا میں آپ کو ہم تو تمہارے موتاج ہیں جو کہو گے وہی کریں گے پریز ایسی باتیں کر کے مجھے 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 نہ کریں لیکن ایک احسان کرتو ہم پہ نادیا کی شادی اس گھر سے ہو لینے دو پھر تم سڑک پہ بھی کہو گے تو ہم رہ لیں گے آف اکر نہ کریں نادیا کی دسترال والوں کو بتا دیں کہ میں ہوں سمجھ جائیں گے کس کس کو سمجھاؤگے تم لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ بیٹا نالائخ تھا اللہ نے اتنا نوازا لیکن سنبھال نہیں سکا ہم یہ پریز بس کرتے ہیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے مجھے ناشتہ کر لو رات کو بھی کچھ نہیں کھایا نہیں سر میں بہت درد ہو رہا ہے بھوک نہیں لگ رہی مجھے آپ کر لیں بھوک تو اب شاید کسی کو بھی نہ لگے جگنو بھی صبح بغیر ناشتہ کیے پیپر دینے چلا گیا موسیقی 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 اکیلے بیٹھو اور اس بارے میں سوچو تو سمجھ جائے گی تمہیں میں کل صبح تمہیں کال کروں گی ہماری کال آفیس سے اٹھی چاہیے موسیقی اسے کیا ہو گیا امی یہ تو پکہ ہی زد پیاد گیا ہے میں نے تو اسے یہ بھی کہا کہ بہن کو اس گھر سے رخصت ہو جانے دو میں شانزے کی منت کرلوں گی وہ بچی کبھی میری بات نہیں ٹالے گی لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا سجیلا کا فون آ رہے ہیں امی لاؤ مجھ سے بات کرو ہلو اسلام لگا پپو والیکم سلام بیٹا جیتی رو کیسی یہاں ہاں بس ٹھیک ہی ہوں شانی آفیس چلے گیا نا میں نے ان کو کل صاف صاف کیا دیا تھا اگر نہیں گئے نا تو میرا مان توڑ دیں گیا وہ پو کافی دیسے کالز کر رہی تھی اسے اٹھائی نہیں رہا تھا ضرور کام میں بزی ہوگا نہیں بیٹھا وہ آج گیا ہی نہیں کہہ رہی کہ اب جائے کبھی نہیں پوپا ماں کو تھوڑے میں کال کرتی ہوں وہ امی بلا رہی ہے مجھے اوکے خدا حافظ موسیقی 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 رحم کاو تھوڑا ترس کھاؤ ماں ہے جہاں کہو گے جیسا کہو گے رہ لے گی کہ مجھ سے امیر مت رکھنا کہیں بھی رکھوں گا ان کو لیکن سڑک پہ نہیں رکھوں گا اس گھر سے کچھ بھی کم نا سڑک پہ رہنے کی برابری ہوگا درو خدا سے کفران نعمت ہے یہ ڈڑنا تو تمہیں چاہیش ہے یا نعمت سب کو تکلیر پہنچا رہے ہو کفران نعمت تو تم کر رہے ہو کر رہا ہوں نا محنت میں سب کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے جو ہو سکے گا کروں گا لیکن کوئی یقین تو کرے میرے اوپر جس کو یقین کرنا ہے کرے کہ میرا یقین تو تم نے توڑ دیا میرا مان کبھی نہ توڑنے ٹریزہ سمت کا تمہاری محبت کی خاطری تو سب کچھ کر رہا ہوں میں میری محبت کی خاطری تو کچھ نہیں کیا تم نے شیراد جسے محبت ہوتی ہے نا وہ مان رکھتا ہے تم اگر پوڑی بھی محبت مجھ سے ہوتی نا تو آج تم آفیس جاتے ہیں یہاں کھڑے نہیں ہوتے یہ سوٹ سے سب کچھ بلا کر کہ میں نے تم سے کھائے آفیس جانے کو کیسی لڑکی ہو تم کیا چاہتی ہو کہ جو تم سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تم سے وہ کسی اور کو محبت کے جہاں سے میں بھسا کے اپنے کام نکل باتا رہے تو کیا برا ہے ایک بے وکوف لڑکی خود جہاں سے پھسنا چاہتی تو پھسے شوک سے پھسے دوگا کھانے چاہتی تو دوگا کھانے جھوٹے بہلاووں سے اپنا دل بہلانے چاہتی تو بہلائے تم نے بس کیا کرنے اس کی خوشوں کو پورا کرنے وہ تمہاری خوشت ہوئی کھڑتی رہ گی میں پتا بھی ہا تم کیا کہہ رہی ہو اسے یقین یار ہے کہ یہ تم ہو یقین تو مجھے بھی نہیں ہمیں سب کی خواہشیں خواہ پوری کرنے کے لیے وہی سب کچھ کروں گا جو میرے بس میں ہیں تمہارے بس میں تمہارے بس میں سے وہی تو کرنے کا سوچ رہے ہو بس کیا کر رہی ہوئی تم کیا کر رہی ہوئی تم اتہار تو میں تب ہی چھکی جب پھو نے بتایا تھا مجھے اس تو محفیس نیک ہے یہاں تو بس لوٹانے آئیں نہیں ٹھیک ہے سب کی طرح اموشنل بلیک میل کرنا ہے نا تمہیں مجھے کرو لیکن میری بھی ایک بات کان کھول کے سن لو میں اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے مد بدل اپنا فیصلہ تب جائے تو یکین مان لو شایان احمد اب میرا فیصلہ بھی نہیں بتلے گا جا رہی ہو اگہ دا حافظ دل کے ہاتھ ہمارے تیرے در پہ آئے تیرے لیے اپنی دنیا پیچھے چھوڑی رہے ایسا نہیں تھا پہلے جو ایسا نہیں تھا پہلے جو آج ہو گیا ہے عشق ہے تیرا سر پہ یا کوئی دعا ہے عشق عاشق کی دوا غم ہو جا ہے یا سدا اے یار تُو نے یہ کیا کیا ہاں پیار کے قابل کر دیا اے یار تُو نے یہ کیا کیا ہاں پیار کے قابل کر دیا امی ویسے سجیلا کو یہ بلکل نہیں کرنا چاہیا تھا بجائے اس کے کہ وہ شانی کو مناتی خود ناراض ہو کے چلی گئی ہے سجیلا سے کیا شکوا کرنا شانی کو سوچنا چاہیے تھا کہ کس مشکل سے یہ لڑکی مانی تھی اب کیا کریں گے امی میں کیا بتاؤں میری تو خود اقل مفلوج ہو گئی ہے شانی نے ہمیں جہاں لاکھڑا کیا ہے سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے امی شان سے سے بات کر کے دیکھیں وہ بہت اچھی ہے مان جائے گی اس قابل چھوڑا ہے ہمیں شانی نے کہ اس سے بات کروں امی آپ بات تو کریں نا پلیز شانزے سے کہیں کہ شانی کو منائے وہ جوب نہ چھوڑے تم کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا ملک کب چاہتی ہے کہ شانی نوکری چھوڑے اس نے تو خود اس کی منت سماجت کی ہے میں بتا رہی ہوں امی میں اسی گھر سے رخصت ہو کے جاؤں گی ورنہ آپ جواب دے دے خاور کے گھر والوں تم سب ملکے مجھے پاگل کر دوگے پہلے شانی اپنی زد پہ اڑاوہ تھا پھر سجیلا نے کم اقلی کا مظاہرہ کیا اور اب تم کسی کو میرا حساس نہیں ہے امی میں ساری زندگی لوگوں کے تانے نہیں سن سکتی بتا دیا میں نے آپ کو ساجدہ تھوڑی در اور بیٹھ جاتی نا کھانا کھا کر چلی جاتی پھر کسی دن چکر لگو امی ابھی جردی میں ہوگی سلام علیکم حریوالیکم السلام جیتی رہوں اللہ گواہ ہے میری بڑی خواہش تھی کہ اس کا رشتہ میں خود کہیں گرواتی کسی اچھے بڑے گھر میں لیکن جو اللہ کی مرضی ہمیشہ خوش رہوں آمین اچھا میں چلتی ہوں اللہ حافظ اکیلی آئی ہو اگر اکیلی جا سکتے تو اکیلی آ بھی سکتی ہے شانی نے تمہیں اکیلے آنے دیا یہ ساٹھتا اٹی کافی دنوں کے بعد آگیا ہے نہیں یہ میری بات کا جواب نہیں ہے کیا پھر سے لڑ کر آئی ہو اس سے سائی لڑائیاں ختم کر کر آئی ہو آج سجیلا میں نے تمہیں وہاں جانے سے منع بھی کیا تھا اب ناجانے غصے میں اس بچارے کو کیا کیوں سنا کر آئی ہو میں ساج دنٹی کہہ کیا رہی تھی رشتہ بتا رہی تھی کہہ رہی تھی بالکل سجیلا کی مرضی اور پسند کا ہے امیر کبیر کھاتے پیتے لوگ ہیں پوچھ رہی تھی کہ خاندان میں کوئی اور لڑکی ہے تو میں اس کا پتہ بتا دوں تاکہ وہ انہیں وہاں کا گھر دکھا سکا موسیقی موسیقی چلی گئی ساج دنٹی کی رفتہ بھی نہ بڑی تیز ہے کہنا کیا ہے اس سے یہی کہ اگر لڑکا اچھا ہے اور اس کا سٹیٹس میری مرضی کے مطابق ہے تو کئی اور لڑکی دیکھنی کیا ضرورت ہے یہاں باجود ہے یہ لیکر آجے تماغ سہی ہے تمہارا جو مومائے الٹا سیدھا بولتی رہتی ہو پھول رہی ہو کہ تمہاری منگنی ہوئی بھی ہے அங்கு ٹھیک آئے تمہاری